یہ تم کیا کرنے جا رہی تھی کچھ اندازہ بھی ہے میں مانتی ہوں کہ اسفر ایک اچھا لڑکا ہے لیکن پیٹا اچھوں کو برا بننے میں ذرا دیر نہیں لگتی امی اسفر ایسے نہیں ہے وہ تو سب سے مختلف ہے میری بچی مرد مختلف ہونے کے ساتھ ساتھ بہت عجیب بھی ہوتا ہے اپنے دل کی مہارانی جسے بناتا ہے اسی کو پل بھر میں انہیں دل سے نکال کر حکارت اور تانوں کی کہری کھائی میں پھینک دیتا ہے یہ ہی تو بے وکوفی ہے ہم عورتوں کی ہم بہت جلد بھروسہ کر لیتے ہیں اور یہ مرد ہماری بھروسے میں پیار اور مان سے گئی وی تمام باتوں کو تانوں میں لپیٹ کے ہم ہی کو واپس کر دیتے ہیں سچ کہہ رہی ہوں اس وقت بہت تکلیف ہوتی ہے تم ابھی اس بات کو نہیں سمجھو گی مرد کی محبت اور اپنایت اکثر وقتی ہوتی ہے ہم ان سے کوئی بات چھپانا تھوڑی نہ چاہتے ہیں کہ کیا کرے مجبور ہے کیونکہ بیٹھا انسان وقتی تکلیف تو برداشت کر سکتا لیکن عمر بھر کے تانے نہیں شاسیا بیٹھا جو بات آج تم پیار اور بھروسے میں کرنے جا رہی تھی کوئی بات تمہاری ساری زندگی کا روپ بن جاتی ایسے تم میری ایسی یاد سمجھو کہ ہم مجبور ہیں کسے کبھی بھولانا مت مسفر سے کوئی بات بات چھپانا میرے دل کی ہر بات اسے بتا لیکن جو بات تمہاری ذات کے عیب سے چھوڑی ہو ہرکیز اسے بت بتانا کیونکہ اہم صدا بات کا اثر فورا نہیں ہوتا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہوتا اور بہت گہرا بہت تکلیفتے ہوتا آج تو میری بیٹی کی بارات ہے انہیں گھر کی ہو جاؤ گی جانتی ہو شازیاں عورت کی ڈولی دو بار اٹھتی ہے پہلی بار جب اپنے بابل کا انہ چھوڑ کر اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے دوسری بار جب وہ مر کے اپنے شوہر کے گھر سے اپنی خبر تک فاصلہ دے کر حالات چاہے کیسے بھی ہو کتنی بھی تکلیفیں آئیں تب میں ان کا مقابلہ کر اور ہر ہاتھ میں یہ رشتہ نے پھانی سوہہہہہم کیے تھیل کو میری بچھی ستا سوہہ کروں کبھی کوئی مشکل باتا ہے دوبتھ دیکھئے میرے رانجنا پیر سے جمعی رات رات نو بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر